اسلام علیکم ورحمت اللہ اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر خوشوصاً نبی مقرم رحمت للعالمین عمام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر موضوع سامین آج انشاءاللہ سورہ رات کی آیت نمبر 35 سے کلاس رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلومیں یعنی قرآن کو خود قرآن کی روزے قرآن کو صحیح آحادیث سے اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا ایمان لائے اور عمل کرا اے اللہ تو ہمیں صحابہ نے جس طرح قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا ایمان لائے اس طرح ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے آمین لفظی ترجمہ کے اوپر غور کریں اعوذ باللہ من الشیطان و جیم اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مقر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے مسل الجنت اللتی مسلو مثال جنتی اس جنت کی جنت اللتی جس کا اعیدہ وعدہ کیا گئے متقین متقی لوگ اس جنت کی مثال جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کیسی ہے تجری بہتی ہے من تحتیہا اس کے نیچے سے انہار نہرے اکولہا پھل اس کے دائم دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے تل کا یہ اقبہ انجام ہیں اللہزینہ ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا و اقبہ اور انجام الکافرینہ کافرین کا یعنی انکار کرنے والوں کا نار آگ ہے تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا یعنی اللہ سے ڈر کر کے زندگی جیے ان کے لئے جنت ہے اور جنہوں نے کفر کیا انکار کیا اللہ کی حکم کا ان کے لئے آگ ہے اور جنہوں نے اقرار کیا اللہ کی حکم کا اللہ کی حکم کی اطاعت کی ان کے لئے جنت ہے وَاللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ دِی ہم نے انہیں کتاب يَفْرَحُونَ وہ خوش ہوتے ہیں بِمَا اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الہی کا طرف آپ کے اہلِ کتاب میں جن لوگوں نے کتاب کا حق ادا کیا وہ جب اس کلام کو پڑھتے ہیں تو وہ يَفْرَحُونَ وہ خوش ہوتے ہیں اور کچھ گروہ ہیں مطلب ان میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں من جو انکار کرتے ہیں يَعْدُهُ اس کے باز کا بَعْدُهُ اس کے باز کا قُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَا بے شک اُمِرْتُ حُکْم دیا گیا مجھے انکہ اس آیت پر یہاں پر غور کریں کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کا مقصد بتائے گئے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَا بے شک اُمِرْتُ حُکْم دیا گیا مجھے انکہ اعْبُدُو میں عبادت کروں اللہ اللہ کی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں وَلَا عَرْنَا اُشْرِقَا میں شریک ٹھہراؤں بے ہی اس کا اللہ کی عبادت کروں اور اس کا میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اس کا مجھے حکم دیا گیا اِلَيْهِ طَرَفْ اس کے عَدْعُو میں بُلاتا ہوں اور اسی کے طرف میں دعوت دیتا ہوں توعید کی دعوت یعنی اسی کی دعوت میں دیتا ہوں اس کی عبادت کی دعوت میں دیتا ہوں وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے معام لوٹنا ہے میرا اور اسی کے طرف میرا لوٹنا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اَنزَلْنَاهُ نَازِلْ کیا ہم نے حُکْمًا حُکْم یعنی فرمان عربیاں عربی زمان میں تو اللہ نے حکم عربی زمان میں نازل کیا یعنی کلام اللہ رب العزت کے طرف سے آیا ہوا حکم ہے وَلَا اِنِتْ تَبَعْتَ اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے اَحْوَاءَهُمْ اُن کی خواہشات کی بعدہ بعد اس کے جو جَاءَكَ آگیا آپ کے پاس مِنَ الْعِلْمِ علم آگیا یعنی اللہ کی وحی آگئی اور اس کے بعد بھی آپ نے اُن کی خواہشات کی پیروی کی یعنی اس کلام کی پیروی نہ کر کے اُن کی خواہشات کی پیروی کی مَا نَهِ لَقَا آپ کے لیے مِنَ اللَّهِ 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 کے طرف سے اور کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا اگر آپ نے اُن کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے کوئی دوست اور کوئی بچانے والا نہیں ہے آیت تفسیر کے طرف تفسیر ابن قصیر جن نمبر تین صفحہ نمبر چار سو انچانیز آیت نمبر پیتیس جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہرے جانی ہیں تو یہ وعدہ کس سے وعدہ کرنے والا اللہ سبحانتہاللہ اور اللہ رب العزت سے بہتر وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں وعدہ اللہ رب العزت کس سے کرنا ہے متقیوں سے کرنا ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تقویٰ کیا چیزیں اللہ کا ڈر یعنی اللہ کی ایسی محبت کی اس کی نافرمانی کا ڈر ہو اور خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنا یعنی چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جانا چھوٹی سی چھوٹی اللہ کی حکم خوشنودی کے کام اور بڑے سے بڑے خوشنودی کے کام ہر کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا یہ ہے تقویٰ اپنے آپ کو گناہوں سے بچ کر کے دنیا میں جینا تو متقیوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت اب اس کی قوالیٹی اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہرے جاری ہیں اب کیسی نہرے اور کن کن چیزوں کی نہرے یہ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا جیسے سور محمد آیت نمبر پندرہ وہ ابھی ہم پڑھیں گے یہاں دیکھیں اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں یعنی اس کے پھل موسمی نہیں ہیں کہ جیسے ہم وہ کہاں موسم سے پھل ملتے ہیں اور اس کے بعد نہیں ملتے ہیں لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہیں دائمی ہیں ہمیشہ جس فل کو ہم چاہیں گے وہ فل ہمیں ملے گا اور اس کے سائے بھی دائمی ہیں اس کا چھائے بھی دائمی ہیں یہ ان لوگوں کا انجام ہیں پھر سے اللہ رب العزت نے خبردار کیا کہ خوشوہمی میں مت رہو کہ تم جو چاہو وہ عمل کرو اور امید یہ لگاؤ کہ ہمیں جنت مل جائے گی جیسے کہ امید یہودی اور نسرانیوں نے لگا دیئے تھے کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں اور ہمارا سجرہ ان سے ملتا ہے انبیاء علیہ السلام سے یا خوب علیہ السلام سے ہم بنی اسرائیل ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے یہ نسب کے وجہ سے خاندان کی وجہ سے اور کسی اور کی وجہ سے نہیں جنت میں جانے کا وعدہ اللہ نے ہمارے تقوی کے وجہ سے کی کسی اور کے تقوی کے وجہ سے ہم جنت میں جانے والے نہیں ہیں ہم نے جو عمل کیا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا تو اللہ نے پھر سے یاد دلا یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام آگ ہے تو متقی کا اپوزٹ متقی یعنی اللہ کی حکم کو پورا کرنے والا اور اللہ کی حکم کا انکار کرنے والا یہ کفر ہے کتنی صاف ستری بار یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں کر دیا اب ہم حشر کے میدان میں جا کر کہ کچھ نہیں بہت سکے تو یہ جو جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ نہریں کیسی بہت نہریں ہیں آپ اکثر پڑھتے ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں تو وہ نہریں کیسی ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر پندرہ اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کا وعدہ ہر کسی سے نہیں ہے اس سے ہے جو متقی ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں مطلب ایسا صاف سترا پانی جو کبھی گندہ نہیں ہونے والا کبھی خراب نہیں ہونے والا اور کبھی کم نہیں ہونے والا اور کئی نہریں دودھ کی ہیں اللہ اکبر اللہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں آج دودھ کی نہر کیسے آتی ہے ہمارے پاس کہ ہم جانور کو بھوسا ڈسٹ کھلاتے ہیں بھوسا دانے کا ڈسٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کھلاتے ہیں اور اس کے پیٹ میں جا کر کے تین نسوں کی بنتی ہے ایک میں خون ہوتا ہے دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں گوبر دودھ صاف سترا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے نہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے نہ خون کی نہ خون کی بدبو ہوتی ہے وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ دیکھیں بھوسا کھلا کر کہ اللہ رب العزت نے صاف سترا دودھ دے دی ہے تو وہ اللہ کہیں پر بھی نہریں بنانے پر پوری طرح قادر تو اللہ فرماتا ہے اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلہ مطلب جس کا ذائقہ نہیں بدلے اللہ اکبر اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والے کے لیے لذیذ ہوگی تو یہاں کے جیسی شراب نہیں جس میں بدبو آتی ہے جس میں ذہن کمزور ہو جاتا ہے آدمی کیا کہہ رہا اسے پتہ نہیں ہے ایسی شراب نہیں ہوگی جو سر میں درد پیدا کرے ایسی شراب نہیں ہوگی وہاں شراب جو ہوگی وہ پاک اور صاف ستری شراب ہوگی لیکن یہ شراب کس کو ملے گی جو دنیا میں شراب سے بچے گا جو دنیا میں نافرمانی سے بچے گئے اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہوگی اللہ اکبر نہریں شہد کی بھی اللہ رب العزت وہاں پر نکالنے پر قادر ہے اور وہ نہریں بھی اس میں ہوگی شہد کی تین چیزوں کی بات ہوئی دودھ شہد اور صاف سترے پانی کی اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کے طرف سے بڑی بخشیس ہے مطلب اس کے علاوہ بھی ان کو اور بھی نعمتیں دی جائیں نعمت کے تعلق سے صرف دو حدیث سمات کریں سیدہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں خوب کھائیں گے پییں گے لیکن لیکن نہ وہ وہاں پر تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے اور نہ پخانا نہ کو صاف کریں گے لوگوں نے عرض کیا پھر کھانا کہاں جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ڈکار اور پسینہ آئے گا اور اس میں مشک کیسی خوشبو ہوگی مطلب جو پسینہ بھی نکلے گا اور جو ڈکار آئے گی اس میں مشک کی خوشبو ہوگی سبحان اللہ بس اس کے بعد اس کا جو ہے پیٹ ہلکا ہو جائے گا یعنی کس طریقے سے اس کا کھانا حضم ہوگا اور جنت میں ان کی زبانوں پر تسبیح و تبحید اس طرح جاری ہوگی جس طرح انسان سانس لیتا ہے جیسے ہم بغیر تکلیف اور پریشانی کے سانس لیتے ہیں سانس چلتے رہتی ہے اس طریقے سے جنتی وہاں پہ اللہ رب العزت کی تسبیح اللہ کی حمد بیان کرتا رہے گا سبحان اللہ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے مسلم شریف حدیث نمبر 2835 2835 سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا اے ابو قاسم ابو قاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو نہیں مان رہا ہو اس لیے آپ کے کنیت کے حوالے سے آپ سے سوال کرتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا اور آپ کو ابو قاسم اس لیے کہا گیا یعنی آپ کی یہ کنیت تھی تو اہل کتاب کیونکہ اہل کتاب بھی کتاب میں سے کافی کچھ پڑے ہوئے ہوتے علم ہوتا ہے ان کو تو وہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمانے کی حساب سے سوال کیا کرتے تو یہ آتا ہے وہ کہتے ہیں اے ابو قاسم آپ کا خیال ہے کہ اہل جنت کھائیں گے پییں گے کیا آپ کا ایک خیال ہے کہ اہل جنت کھائیں گے پییں گے تو آپ نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنت کے ایک آدمی کو کھانے پینے جمع اور شہوت کے اعتبار سے ایک سو آدمیوں کی طاقت دی جائے گی کھانے پینے اور دوسری چیزوں کے طاقت ایک سو آدمی کے برابر دی جائے اس نے کہا جو کھاتا پیتا ہے اسے حاجت بھی پیش آتی ہے حالانکہ جنت میں کوئی تکلیف دے بات نہیں ہوگی حالانکہ جنت میں کوئی تکلیف دے بات نہیں ہوگی تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے کہ انسان کھائے گا پیے گا اور اس کو حاجت کی بھی ضرورت ہوگی اور اگر حاجت ہوگی تو اسے تکلیف ہوگی بدبو ہوگی تو اس کا کیا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حاجت ایک پسینے سے پوری ہو جائے گی جو ان کے جل سے بہے گا جو اس کی اسکن سے نکلے گا اور اس کی خوشبو کستوری کی جیسی ہو چنانچہ اس سے پیٹ ہلکا ہو جائے گا چنانچہ اس سے پیٹ ہلکا ہو جائے گا سنن الکبرہ نسائی جل نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو چوون فور فائی فور اور حدیث نمبر ڈبل ون فور سیون ایٹ ڈبل ون فور سیون ایٹ مسند احمد حدیث نمبر ون نائن ٹو نائن ون ون نائن ٹو نائن ون الحمدللہ ایسی جنت کا اللہ رب العزت ہے ہم سے وعدائی اور ویسے بھی ابھی یہ جو دنیا ہمیں عطا کی ہے اس دنیا کو کیا ہم چھوڑنے کے لئے تیار ہیں کس قدر نعمت ہے اس دنیا میں تو جس نے یہ نعمت دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ میں نعمت دینے والا ہے اور اپنے کلام کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کی جو ثابت صدا ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا ہی ہے اسی نے اس کو نازل کیا جس نے اس پر یقین کر لیا وہ ایمان والا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والوں میں شامل فرماتا ہے سورہ حدیث آیت نمبر چودہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور اسی کے سائے اب سائے کے تعلق سے بھی ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ اس میں نہرے ہوں گی اور کھانا اور فن ہوں گے جو دائمی ہوں گے یعنی کبھی ختم نہ ہونے والے ہوں گے اور سائے ایسا ہوگا جو ہمیشہ باقی رہے گا تو سائے کے تعلق سے اس سے بہت کم اللہ نے دنیا میں دے کر کے دکھایا ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے جو چیز کھانے کا اور ہم مارکٹ میں جانے کر کے اسے لا کر کے کھا لے کیا یہ نعمت نہیں کہ جب جہاں جانے کا دل چاہ رہا وہاں چلے جا رہا ہے جو دیکھنے کا دل چاہ رہا وہ دیکھ لے رہے جو کھانے کا دل چاہ رہا ہے اسے لا کر کے کھا لے رہے تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہاں پہ اس سے زیادہ فیسلیٹی دینے والا کہ وہاں تمہارا ارادہ ہوگا اور وہ چیز تمہارے پاس پیش کی سبحان اللہ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے سورہ نساء آیت مرف 57 میں اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ ایمہ لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے ہم انہیں انقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی رہنے والے ہیں ہمیشہ مطلب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے چھاؤں میں داخل کریں گے اور ہم انہیں گھنے چھاؤں میں داخل کریں گے سیدنا سہل بن سعاد رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت ہے اس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چلتا رہے گا لیکن پھر بھی اس کا سائہ ختم نہ ہوگا ایسے بڑے بڑے پیڑ ہیں وہاں پر کہ اس پیڑ کے نیچے جو سائہ اس کا آئے گا اس کی جو پرچھائی آئے گی سواری پر چڑھنے والا سو سال تک بھی چلتا رہے گا چلتا رہے گا اس کی جو سائہ ہے وہ ختم نہیں ہونے والا ایسی نعمت اللہ رب العزت نے رکھا ہے بخاری شریف کے لئے سے یہ بخاری اور مسلم دونوں روایت کیا بخاری شریف حدیث نمبر سکس ڈبل فائف ٹو سکس ڈبل فائف ٹو اور مسلم شریف حدیث نمبر ٹو ایٹ ٹو سیون یہ اور ایسی جنت کہ جس کے تعلق سے جس کی نعمت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جامع بات فرمائی کہ ایسی وہ جنت ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل میں اس کا خیال گزر ایسی ایسی نعمت اللہ ربالزر دینے والا ہے جن نعمتوں کو پا کر کے جنتیوں سے اللہ ربالزر سوال کرے گا کہ کیا مل گئی تمہیں ہر چی جنتی کہیں گے کہ اللہ جو نہیں سوچا تھا جو نہیں جانا تھا وہ بھی ہمیں مل گیا کیا کچھ اور چاہیے جنتی کہیں گے جنتی کیا کہuted تیری رضا مل گئی ہمیشہ کی جنت مل گئی اب جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے اور جو نہیں سوچا تھا وہ بھی ہمیں مل گیا جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ہمیں مل گیا اللہ رب العزت کہے گا کہ نہیں ابھی اصل چیز باقی تو ایسی جنت اللہ رب العزت رتا فرمانے والا ہے کہ انسان سب کچھ گھون جائے گا یہاں تک کہ جس نے زندگی بھر تکلیف میں گزارے پوری زندگی تکلیف میں گزارے اللہ رب العزت کہے گا ایسے شخص کو لے کر گیا اور اسے جنت میں ایک گوتا لگا کر کے یعنی سیر کرا کر کے لے کر گیا تو وہ صرف گوتا لگ کر کے واپس آئے گا اللہ رب العزت کہے گا کہ دنیا میں کیا تم پہ کبھی تکلیف اور پریشانی گزری ہے وہ کہے گا کہ اللہ کبھی مجھ پہ تنگی اور پریشانی نہیں گزری مطلب یہ ساڑ ساڑ کی تنگی اور پریشانی اور یہ مسیبتیں اور سب سے بڑا مسیبت والا ہمیں دنیا کے اندر کون نظر آتا ہے ایکزامپل کے طور پر جس کو سنائی نہ آتا ہو جس کی آنکھیں نہ ہو جس کے پیر نہ ہو جس کے جسم کے اندر زخم ہو تکلیفیں ہو ایسے ہی شخص ہوگا جو سب سے زیادہ تکلیف میں پوری زندگی کے اندر آئے وہ ایک لمحے کے لیے جنت کا سیر کر کے آ رہا ہے پوری تکلیف کو وہ بھول گیا ایسی عظیم و شان جنت اللہ رب العزت اتا فرمانے والا ہے لیکن کرنا کیا ہوگا تقویٰ شرط اللہ رب العزت نے لکھی کہ وہ تقویٰ کے ساتھ ملے دنیا باقدر مقدر ہے جو اللہ نے لکھ دیا جیسے موت کا فرشتہ جہاں پر ہم ہوں گے وہاں وہ پہنچ جائے گا اسی طریقے سے رزق کا فرشتہ جہاں پر ہم ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا رزق لے کر پہنچ جائے گا تو دنیا باقدر مقدر ہے جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ مل کر کے رہے گا لیکن جنت باقدر مشکت ہے لیکن ہم نے اس کو الٹا کر لیا ہم نے دنیا کو یہ سمجھ لیا کہ جتنی محنت کریں گے اور اتنی دنیا ملے گی اور آخرت کو یہ سمجھ لیا کہ وہ جو مقدر میں لکھی ہوگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ دنیا تو جو لکھی ہے وہ مل کر کے رہنا ہے لیکن آخرت کے لیے ہمیں جد و جہد اور کوشش اور محنت کرنا ہوگا اس کے لیے ہم کو سبقت کرنا ہوگا یعنی جلدبازی کرنی ہوگی نیکی کے کام میں اور بھلائی کے کام میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آئے آیت عمر 36 اور جنہیں ہم نے کتاب دی دیکھیں جنہیں کتاب دی گئی یعنی طورت اور انجین یہ سب لوگ ایک جیسے نہیں تھے ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے تو یہاں پہ کچھ اچھے لوگوں کا اور کچھ برے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں مطلب اس قرآن کو پا کر کے وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ کے طرف نازل کیا گیا اور کچھ گروہ میں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں لیکن کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو بعض احکام کا انکار نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے پا کر کے خوش ہوتے ہیں یعنی انہوں نے پہلے سے آسمانی کتاب کا حق ادا کیا ہے اس پہ غور و فکر کیا اس پہ ایمان لائیا عمل کیا ہے تو جیسی قرآن ان کے سامنے آیا وہ پہچان گئے کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس پہ انہوں نے غور و فکر کیا ایمان لائیا اور عمل کیا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 113 سے 113 سے 115 وہ سب برابر نہیں ہیں مطلب اہل کتاب وہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سزدہ کرتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ صالحین ہیں اور جو نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کی بے قدری ہرگز نہیں کیا جائے گی اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے تو یہ متقی لوگوں کی صفت یہاں پہ اللہ ربا جانتے ہیں بتائے جو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں سزدہ کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدبازی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے نیکیوں کی قدر کرے گا یہ مفہوم تھا اس کا اس طرح سے سورہ بخرا آیت نمبر 121 کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں کے کچھ لوگ جو کتاب کا حق ادا کرتے تھے ان کے تعلق سے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب اس کے پڑھنے کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے ہیں اس کے پڑھنے کا حق ہے کیا ہے اس کے پڑھنے کا یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں یعنی غور و فکر کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے اندر عمل شامل ہوتا ہے تو بیسک چیز قرآن کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے اس پر ایمان لائے جائے اور اس پر عمل کیا جائے سنے بلی اسرائیل آیت نمبر 107 سے 108 کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ بلا شبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم یعنی کتاب دیا گیا ہے جب ان کو یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھڑیوں کے بل سزدے میں گر پڑتے ہیں تم اس پر یعنی مشرقی نے مکہ کو خطاب کیا کہ تم اس کلام پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ کلام تو وہ کلام ہے کہ جو اہل کتاب جو اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ٹھڑیوں کے بل سزدہ ریز ہو جاتے ہیں سزدے میں گر پڑتے ہیں اس طرح سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109 میں بھی اللہ فرماتا ہے اور وہ ٹھڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور قرآن ان کی خشو میں زیادتی کرتا ہے مطبع ان کے خشو اور خصو کے اندر اور زیادتی پیدا کرتا ہے جیسے جب ہم قرآن پڑتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان کی تازگی ہم محسوس کرتے ہیں یعنی ہمارا ایمان بڑھتا ہے ہمیں عمل کی رغمت ہوتی ہے عمل کرنا ہم چاہتے ہیں تو اسی طرح سے اہل کتاب کے ساتھ بھی ہوتا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتا ہے اور بلہ شبہ باز اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تم پر نازل کی گئے یعنی قرآن پر اور اس پر جو ان پر نازل کی گئے یعنی تورہ در انجیل ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے آجزی کرتے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے ہیں دنیا کے لیے حق نہیں چھپاتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حق نہیں چھپاتے ہیں لوگ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کے کلام و نبی کے فرمان پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے ہیں لوگ کو رازی کرنے ہیں یہ سب دنیا کمانا ہے یہ لوگ ہیں جن کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے اور یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے اس آیت پر غور کریں بہت ساری اس کے اندر عبرت و نصیح آگیا ہے آیت نمبر 36 اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس یعنی قرآن کو قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کے طرف نازل کیا گیا اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعد احکام کا انکار کرتے ہیں کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعصد کا مقصد بتایا جائے اس کو غور سے سمات کریں یہ ہماری پیدائش کا بھی مقصد ہے کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں ہمارے لئے بھی یہی کہا گیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں سارے انبیاء بھی یہی پیغام کو لے کر کیا ہے اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اس لئے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمائے گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اور اس کے طرف دعوت دیتا ہوں اور مقصد کہ اس توحید پر پہلے خود عمل شرک سے دوری اور پھر اس کی دعوت دیتا ہوں اور اسی کے طرح میرا لوٹنا ہے اور مقصد کیا ہے مقصد آخرت کہ اس کے طرف لوٹ وہاں جا کر کے حساب اکتاب دینا ہے وہاں جا کے کامیابی اور ناکامیابی ہے یہاں پہ کوئی کامیابی اور ناکامیابی نہیں ہے اصل جو کامیابی اور ناکامیابی ہے وہ حش کے میدان کی ناکامی اور کامیابی ہے تو ٹارگیٹ جو ہے وہ آخرت ہے پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کریں شرک سے بچیں اور اس توحید کی دعوت دیں شرک سے لوکیں اور ان سب کے پیچھے کیا ہے آخرت اور اسی کے طرف میرا لوٹنا ہے سبحانہ آیت نمبر 37 اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کی تو اللہ رب العزت کا یہ کلام ہمارے لیے احکام ہیں احکام و مسائل ہیں عوامر و نواہی ہیں اس کے اندر کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ نصیتیں ہیں کہ لوگوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ یہ ہوا اچھے لوگوں کا انجام برے لوگوں کا انجام اور تیسرا اس کے اندر جیسے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے اگر اس کو قرآن کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے پہلا حصہ اس کے اندر قرآن کے اندر توہید ہے دوسرا حصہ کے اندر دوسرے حصے کے اندر آوامر و نواہی ہیں کیا کرنا ہے احکام و مسائل جیسے کہتے ہیں احکام و مسائل ہیں کہ کیا کام ہمیں کرنا ہے کس طریقے سے کرنا اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کے خواہشات کے پیچھے چلیں یعنی یہ قرآن نازل ہو گیا جو حکم ہے حکم ہے یعنی اس پر ہم کو عمل کرنا ہے لیکن یہ حکم نازل ہو گیا یہ اہل علم کے لیے یہاں پر بہت غور فکر کرنے کی بات یعنی آپ کے اور میرے لیے کیونکہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کو جان رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ حکم اللہ رب العزت کے طرف سے ہمارے لیے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی اور کی خواہش کے پیچھے چلیں کسی اور کو رازی کرنا چاہے کسی اور قوم کی مشابہت کریں تو دیکھیں یہاں کتنے سخت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں حکم نازل فرمایا ہے اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں قرآن کی پیروی نہ کریں حدیث کی پیروی نہ کریں اور ان کی خواہش کی پیروی کریں اللہ کی وحی کی پیروی نہ کریں جو لائف اسٹائل اللہ رب العزت نے بنائی ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے پہنچایا ہے اس طریقے سے نہ کریں ان کی خواہش کی پیروی کرنا چاہیں کہ آپ کے پاس علم آ چکا جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ایسا نہیں کہ علم نہیں آئے ہم سب کے پاس علم آ چکا اور ہر مسلمان کے پاس آ چکا ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن اللہ رب العزت نے دستورِ عیات پہنچا ہے تو علم تو اس کے پاس آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے حکم کو پر عمل نہیں کر رہا ہے اور لوگ کے خواہشات کے پیچھے عمل کر رہا ہے خواہشات کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس حکم آ چکا ہے آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے ہوگا نبی مقرم کو خطاب کیلے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم کیا ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی ہو اگر تم نے اللہ رب العزت کے کلام کو اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ نبی مقرم کے فرمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بنایا جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے اور تم نے لوگ کی خواہشات کے پیچھے چلے کہ ان کو برا لگ جائے گا وہ ناراض ہو جائیں گے وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اس کے پیچھے تم نے نبی مقرم کی تعلیمات کو چھوڑا نبی کی سنتوں کو چھوڑا تو خبردار ہو جاؤ کل حشر کے میدان میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور وہاں تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے عذاب سے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کو خطاب کر کے اور اپنی فپی کو خطاب کر کے کہہ دیا کہ دنیا میں جو چاہیں مجھ سے مان لے لیکن حشر کے میدان میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آئے کیا چیز کام آئے گی ہمارے آمال ہی حشر کے میدان میں کام آئے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا خطاب ملا اہل بیعت کا خطاب ملا جنرت میں عورتوں کی سردار کا خطاب ملا ان کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا کہ تم کون ہو جو قیامت تک آنے والے انسان تمہارا کیا شرف ہے تو تم اسی بجنہ پر بچو گے جو تمہارے آمال ہیں آمال ہی ہمارے قبر میں کام آئیں گے آمال ہی ہمارے حشر میں کام آئیں گے اور آمال ہی ہمارے ہمیشہ ہمیشہ کام آئیں اور یہی آمال ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں انہی آمال کی بنا پر فرشتے ہماری حفاظت کیلئے آتے ہیں انہی آمال کی بنا پر اللہ رب العزت ہماری مدد کیلئے فرشتوں کو بھیجتا ہے انہی آمال کی بنا پر اللہ رب العزت کی سختی اور جو ہے اللہ کے عذاب بھی ہم پر آتا ہے اگر آمال ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک آمال کریں آیت 38 اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجی اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا تو کئی انبیاء آئے اور انبیاء کو اللہ نے بیوی بچوں والا بنایا یعنی رحبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے دین کے اندر اللہ رب العزت دین نازل کیا اس کے اندر رحبانیت نہیں رحبانیت کیا ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر کے جنگل و پہاڑوں پر نکل جاتا دنیا کو ترک کر دینا کہ نہ شادی کرنا ہے اگر کر بھی لیے تو بیوی کو چھوڑ دیئے بچوں کو بھی چھوڑ دی جنگل و پہاڑوں پر نکل کر کے عبادت کرنا یہ رحبانیت اسلام کے اندر ہے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کو اللہ رب العزت نے بیوی اور بچے والا بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ کہف آیت 110 کے اندر بھی فرماتا ہے اور ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لے کر کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں یعنی نفلی روزے کبھی آپ رکھتے تھے کبھی نہیں رکھتے تھے قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں یعنی پوری رات آپ قیام نہیں کرتے تھے رات کے کچھ حصے میں آپ آرام بھی کرتے ہیں اور عورتوں سے نکاہ بھی کرتا ہوں لہذا جو میری سنت سے اعراز کرے وہ ہم میں سے نہیں تو جو سنتوں سے اعراز کرے وہ ہم میں سے نہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہونے کے لئے ہمیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا یہ چھوڑ کر کے دنیا اور جنگلوں پہاڑوں پر نکل جانا لوگ کے حقوق ادا نہ کرنا بیوی کا حق ہے بچے کا حق ہے مہباب کا حق ہے رشداروں کا حق ہے ان کے حقوق کو چھوڑ کر کے نکل جانا یہ اسلام نہیں ہے تو بخاری شریف حدیث نمبر 563 5063 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1401 1401 واپس آئے آیت میں آیت نمبر 38 اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی موجزے لائے مگر اللہ کی اذن سے کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے موجزات دکھا دیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے پرندے کو بنا کر کے اڑا دیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی لاتی جو وہ سام بن جاتی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی موجزات دکھایا تو یہ سارے موجزات اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتے تھے یہ انبیاء کا اس میں قرور ہے تو پھر کرامت کی کیا حقیق ہے تو کرامت نبیوں سے جو خر کے عادت چیز ہوتی ہے اسے موجزہ کہتے ہیں اور ولیوں کے ذریعے سے جو خر کے عادت چیز ہوتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں تو کرامت بھی اللہ کے طرف سے ہوتی ہے اور موجزہ بھی اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اس میں نبیوں اور ولیوں کا کوئی رول نہیں ہے یہ بتائے گے آگے دیکھیں آیت 38 کا آخری حصہ ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے یعنی اللہ کے احکامات منسوخ بھی ہوتے ہیں جیسے تورات اور انجیل پچھلی جو کتابیں ہوتی ہیں نئی کتاب آتی تو پچھلی کتاب منسوخ ہو جاتی ہے قرآن کے بھی کچھ احکام شروع میں تھے اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ یہ احکام منسوخ ہو کر کے اور اب دوسرے احکام آ گئے یعنی بدل دینا تو اللہ رب العزت احکام کو بدلتا لیے آگے دیکھیں اور جسے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے تو ایک بات تو یہاں پتا چلی کہ کتاب منسوخ ہوتی ہے احکام منسوخ ہوتے اور دوسری بات یہاں سے یہ پتا چلی کہ تقدیر کا بدلنا بھی حق ہے اب تقدیر کیسے تقدیر کا بدلنا حق ہے یہ عیسائد سے کیسے پتا چلا غور کریں ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یعنی جو تقدیر لکھی ہے جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے لحو محفوظ اس کے پاس اصل کتاب ہے اس تعلق سے تفسیر ابن قصیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر چارسو چھالیس اور بھی تفسیر احسان البیان وغیرہ میں بھی آپ کو یہ تفسیر ملے گی اور تفسیر التبری کے حوالے سے تفسیر ابن قصیر نے اس بات کو نکل کیا منصور بیان کرتے ہیں میں نے امام مجاہد سے پوچھا اگر ہم میں سے کوئی اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ اگر میرا نام سعادت مندوں میں ہے تو اسے قائم رکھنا اور اگر بدبختوں میں ہے اس کی فیرس سے اسے مٹا دینا اور اس کے بجائے سعادت مندوں میں کر دینا تو انہوں نے فرمایا ہاں بہت اچھی ہے مطلب مجاہد رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کون ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر تین بار ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی اگر ایسی دعا کرے کہ اے اللہ میری تقدیر میں اگر مجھے تُو نے بدبخت لکھا ہے تو اسے اے مالک اے خالق تُو اسے اس فیرست سے مٹا دے اور مجھے وہاں لکھ دے جہاں پہ تُو نے خوشبختوں کا یعنی نیک لوگوں کا جہاں پہ نام لکھا ہے اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دی کیا میں ایسی دعا کر سکتا ہوں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت اچھی دعا ہے ایک سال یا ایک سال سے زیادہ کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد پھر سے پہنچا اور میں نے پھر یہی کہا کہ میں ایسی دعا کرتا ہوں یہ ایسی دعا کرنا کیسا ہے تو ابن عباس دوسری دفعہ میں یہ فرماتے ہیں سورہ دخان کی آیت عمر ایک سے چار آپ نے پڑھی حامین واضح کتاب کی قسم اللہ رب العزت اس آیت میں واضح کتاب والکتاب المبین اور واضح کتاب کی قسم بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا یعنی قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اور وہ کونسی رات ہے لیلت القدر کی رات ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو رات آتی ہے اس رات میں ہم نے اس کو نازل کیا وہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر کے اندر فرمائے لیکن یہاں پہ سورہ دخان میں اللہ فرماتا ہے بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں اس رات میں ہر حکم والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا یعنی سال بھر کے فیصلے اللہ رب العزت کر کے اور فرشتے کے حوالے کر دیتا ہے اس کی تقدیر میں کر دیتا ہے یہ آپ نے پڑھا ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے پڑھا اور پھر کہا اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ لیلت القدر میں ایک سال سے رزق اور مسیبت وغیرہ کی فیصلے فرما دیتا ہے ایک سال کے رزق اور مسیبت کے فیصلے فرما دیتا ہے پھر ان میں سے جسے چاہتا ہے مقدم کرتا ہے یعنی اس کو ثابت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موقر کر دیتا ہے اس کو جو ہے تبدیل کر دیتا ہے روک دیتا ہے لیکن سعادت اور شخاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہ ثابت اور قائم رہتا ہے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ابو ابو وائل شخفی بن سلمہ کے بارے میں بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر تُو نے میرا میرا سمار بدبختوں میں کیا ہے تو اسے وہاں سے نکال کر کے اور خوشبختوں میں میرا سمار کرتے اور یہ بار بار میں دعا کیا کرتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح ان سے بھی اسی طرح مروی ہے مطلب وہ بھی اس طرح کے دعا کیا کرتے ہیں تفسیر اب تبری جل نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر دو سو انیس اور دو سو بیس تفسیر ابن کسیر جل نمبر تین دار السلام مصباح المنیر اور صفحہ نمبر چار سو چھالیس اس تعلق سے ایک حدیث جس سے بات پوری طرح واضح ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس گناہ کی وجہ سے رسک سے محروم کر دیا جاتا ہے جو ارتقاب کرتا ہے یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے وہ رسک سے محروم کر دیا جاتا ہے تو رسک سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا رسک سے مراد بعض دفعہ زندگی گزارنے کا سامان تو زندگی گزارنے کے سامان سے انسان کا محروم کیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تقدیر کو دعا ٹال سکتی ہے تقدیر کو دعا ٹال سکتی ہے یعنی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے ہم اگر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے تو اللہ رب العزت تقدیر کو بھی بدلنے پر قادر ہے اور عمر میں صرف نیکی ہی اضافہ کرتی ہے عمر میں نیکی اضافہ کرتی ہے اس تعلق سے علماء فرماتے ہیں نیکی سے عمر بڑھ جاتی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سال بڑھ جائیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی عمر میں برکت دے دی جائیں یعنی کم وقت میں آپ زیادہ کام کر پائیں گے جو لوگوں نے سو سال دو سو سال میں کام کیا آپ کم وقت کے اندر اس سے زیادہ کام کر لیں گے یہ مطلب ہے عمر کے بڑھنے کا اور یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے جبکہ ایک بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کہ کلم اٹھا لی گئی ہے صحیفے سوک چکے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا دعا کرے گا اور اس کی تقدیر کو بدل کر کے مجھے کیا کرنا ہے اور اللہ نے اس کو بھی لکھ چکے سبحان اللہ اور اس کے پاس اصل کتاب ہے آیت نمبر چالیس دیکھیں اور اے نبی اگر ہم واقع آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں مطلب زندگی میں ہی آپ کو یہ دکھا دیا جائے کہ آپ کے نافرمانوں کو ہم کس طریقے سے تہوبالہ کرتے ہیں کس طرح سے ختم کرتے ہیں یا اس کے پہلے ہی آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں اس دنیا سے رقصت ہو جائیں آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے آپ کے ذمہ تو صرف اللہ رب العزت نے جو پیغام نازل کیا اس کو پہنچا دینا جیسے سورہ غاشیہ آیت نمبر اکیس سے چھبیس تک اللہ فرماتا ہے چنانچہ آپ نصیت کیجئے آپ تو نصیت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر داروگا نہیں ہیں اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمائے سخت انداز میں اللہ رب العزت نے ایک بات کی اور اس کو سمات کریں آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے اب بتائیں پیغام اللہ رب العزت کا آ چکا کہ یہ حلال ہے یہ حرام یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اب ہم کریں گے نہیں کریں گے حساب کون لے گا اللہ رب العزت لے گا اللہ رب العزت نے حساب کے لیے دن تیار کر رکھا بہت سخت وعید ہے اے اللہ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے دے سیلف اینلیسس کرنے کی توفیق دے دے جیسے عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ تمہارا حساب لے اس کے پہلے تم خود اپنا حساب دے کیا کیے ہم نے زندگی کس طریقے سے زندگی گزری ہے طاقت کا کہاں استعمال کیے دولت کا کہاں استعمال کیے عزت کا کہاں استعمال کیے پاور کا کہاں استعمال کیے اللہ اکبر اگر ہم اپنا ہی غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر شر کے میدان میں کیا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رحمان ہے رحیم ہے ہم توبہ کر لیں اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ رب الرزق پاک صاف کر کے ہم کو ہر شر کے میدان میں اٹھائے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توبہ کر توفیق اتا آیت امیت تائز کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اس میں اسے اس کے اطراف سے یعنی اس کے کنارے سے گھٹاتے جاتے ہیں یعنی اسلام اس طریقے سے فیلتا جاتا اس بات کی کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ نے یوں فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمین کے بعد دوسری زمین پہ غلبہ دیا جانے لگا تھا تو ایک کے بعد ایک زمین پہ غلبہ دیا جانے لگا تھا وہی اللہ نے کہا کیا ہم آپ کو کفر کی زمین کو اطراف سے کم کرتے نہیں جارے اور اسلام فیلتے نہیں جارے جیسے اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا جَعَلْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاتِ الْإِنَّ الْبَاتِ الْاقَانَ زَهُ تو یہ جو بات چلی ہے تو وہاں سے چلی ہے اور شرک اور کفر جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جارہا ہے اور ایمان بڑھتا چلا جارہا تھا یا زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اقرام کے زمانے میں بڑھتی چلی جارہا ہے اور اللہ آگے اللہ فرماتا اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا جو بھی ہم عامال کرنا ہے اس کا حساب اللہ رب العزت جلدے گا اور بے شک وہ لوگ بری تدبیر کر چکے جو ان سے پہلے تھے بس اللہ ہی کے لیے ساری تدبیر ہے سبحان اللہ وہی جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے بہتا ہے دیکھیں کتنی تسلی دینے والی یہ آیت ہے آیت کو پھر سے دیکھیں اور بے شک وہ لوگ بری تدبیر کر چکے جو ان سے پہلے تھی یعنی یہ اسلام کے خلاف انبیاء کے خلاف انبیاء کے ساتھیوں کے خلاف یہ خوب چالے چل چکے لیکن کیا ان کی چال کامیاب ہوگی اللہ فرماتا ہے بس اللہ ہی کے لیے ساری تدبیر ہے اللہ کے لیے جا ہم بولیں گے تو ساری تدبیر کہیں گے تو اللہ ہی کے لیے تدبیر ہے جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر تیس کے اندر اللہ فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر پچاس اور انکاون کے اندر اللہ رب عزت نے ان کی تدبیر کے تعلق سے فرماتا ہے اور انہوں نے ایک تدبیر اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیسا ہوا اور اسی طریقے سے سورہ انفال محلہ فرماتا ہے اور اے نبی اس وقت کو یاد کریے جب کفر کرنے والے کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے آپ کے قید کرنے یا جان سے مار دینے کی ساجشے کر رہے تھے آپ کو نکالنے کی ساجشے کر رہے تھے تدبیر کر رہے تھے اور اللہ رب العزت بہتر تدبیر کرنے والا تھے تو ان کی جتنی بھی چالے ہیں اللہ کے خلاف اللہ رب العزت ان ساری چالوں کو اللہ کے دین کے خلاف اللہ کے نیک بندوں کے خلاف اللہ رب العزت ان کے خلاف تدبیر کرنے کیلئے بہتر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں ہم مومن بن جائیں اگر ہم مومن بن جائیں گے تو ہماری حفاظت کیلئے اللہ کافر اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کیلئے کافی نہیں ہوں آیت 43 اور سورہ رات کی آخری آئے اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول نہیں یعنی اللہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے طرف سے پہنچا ہوئے میسنجر نہیں ہیں یہ پروفٹ نہیں ہیں کیا جواب دیں گے ان کا ان کا جواب اللہ دیتا ہے کہ یہ جواب کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے مطلب یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے اس کی گواہی کون دے رہا ہے میرے اور تمہارے درمیان کی میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں اللہ کی گواہی کافی ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو گواہی کے لیے اللہ رب العزت نے اسے بھی چنا جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو یہ علم کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑی جبات کہ اللہ تعالیٰ اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ وہ کافی ہے تفسیر ابن کثیر جن نمبر تین صفہ نمبر چار سو انچاس کے اندر تفسیر ابن کثیر نے یہ مضمون منائے کہ اللہ تعالیٰ اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی اس کی کافی ہے یہ علماء بنی اسرائیل علماء بنی اسرائیل کے طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ تم کو نبی مقرم نبی ہے یا نہیں ہے اس کی تمہیں گواہی چاہیے تو اللہ تو گواہ کافی ہے تمہیں تمہارے لیے کوئی گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر تم جان نہیں چاہتے ہو تو اہل کتاب کے عالموں سے پوچھ لو جا یہودی اور نصرانی عالموں سے پوچھ لو اور واقعی یہودی اور نصرانی عالم اس بات کے قائل تھے کہ نبی مقرم اللہ کے نبی ہے اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمائے کہ یہ اپنے بیٹوں سے بھی اچھے سے آپ کو پہچانتے ہیں پھر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے ایمان تقبر کی حد دھرمی تھی کہ ہمارے سجرے کے اندر نبی کیوں نہیں آئے جیسے بعض دفعہ ہم لوگوں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے گروہ کے اندر یہ سنت نہیں ہے اس لئے ہم عمل نہیں کریں ہمارے گروہ کے اندر یہ حکم پر عمل نہیں کیا جاتا اس لئے ہمارے قبیلے کے اندر ہماری خاندان کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر یہ عمل نہیں کیا جاتا اس لئے ہم نبی کی اس بات پر اطاعت نہیں کریں گے آپ کی اس سنت پر اطاعت نہیں کریں گے یہی چیز بڑھ کر کے ان کے اندر تھی کہ نبی ہماری خاندان میں نہیں آیا اس لیے ہم نبی کی بات کو نہیں مانے اللہ محفوظ رہے غور کریں کہ کیا فرق ہے اس میں کہ وہ اس لیے نبی کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں ان کی اطاعت اور فرمہ برداری انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان میں نہیں آیا یہ ان کے ہر دھرمی یہ ان کا تقبر یہ ان کا غرور تھا اور انہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مجید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ ہمارا خاتمہ خاتمہ بالخیر فرما اور نیک اکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ